اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین اکرام امید کرتے ہیں آپ تمام دوست بخیر و آفیہ سے ہوں گے اور بالکل ٹک ٹاک ہوں گے ناظرین اکرام آئے روز تحریک لبیک پاکستان کے کبھی کارکنان کے اوپر حملہ کیا جاتا ہے کبھی تحریک لبیک پاکستان کے کمپین پر حملہ کیا جاتا ہے اور آج ہم نے دیکھا کہ تحریک لبیک پاکستان کے امیدوار امینے کے اوپر حملہ کیا گیا ہے جہاں دوستو قاتلانہ حملہ کیا گیا ہے جو کہ ایک انتہائی افسوس ناک خبر ہے یہ حملہ کہاں ہوا ہے ویڈیو بھی ویرال ہو چکی ہے ویڈیو بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں ڈیٹیل بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں کہ یہ واقعہ کب کہاں اور کیسے پیش آیا اور کس علاقے کے امینے ہیں میں ان کی حوالے سے بتاتے ہیں اس سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہماری اس ویڈیو کو لائک نہیں کہا تو لائک کر لیں چینل کو سبسکرائب نہیں کہا تو سبسکرائب کر کے بیل کیا ایکن کو پریس کر لیجئے گا تاکہ لیٹسٹ اور تازہ ترین اپ ڈیٹ سے آپ با خبر ہے سکے اور ہر وانے آنے والی اپ ڈیٹ آپ تک بہت آسانی سے پہنچتی رہے اور آخر کے اندر کمنٹ سیکشن میں بھی اپنی آئے کائزار آپ لوگوں نے لازمی سے کرنا ہے جی ہاں دوستو تحریک اللہ بیک پاکستان کے اینے ایک سو پندرہ کے امیدوار ہیں چودری چاند زفر ورک پر جنڈیالا روڈ پر ڈور ٹو ڈور کمپینگ کے دوران شر پسندوں کی جانب سے قاتلانہ حملہ کیا گیا ہے قاتلانہ حملے میں کے حوالے سے ابھی ان کی ویڈیو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں آپ یہ ویڈیو دیکھیں پھر اس کے اوپر اپنی رائی کا اظہار کمر سیکشن میں لازمی سے کی جائے گا قاتلانہ حملے میں کوئی جانی نقصان تو نہیں ہوا لیکن ادارے ان شر پسند آناسوں کو قابل کریں یہ گنڈا گردی نہیں چلے گی تحریک اللہ بیک پاکستان کے ایمینے کی ویڈیو ہے آئیے آپ لوگوں کے ساتھ وہ ویڈیو شیئر کرتے ہیں اس سے پہلے ایک اور اہم خبر ہے جو کہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا بہتی ضروری ہے کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ ہز اس تاروز پیپلز پارٹی کے گنڈوں کی جانب سے بھی تحریک اللہ بیک پاکستان کے کارکنان کے اوپر حملہ کیا گیا جس کے نتیجے میں ایک کارکن شہید اور سیکنڈ زخمی ہوئے اس کے اوپر اینکر عمران ریاض جو کہ پی ٹی آئی کے اینکر احمیتی ہیں انہوں نے کہا کہ یہ جنرل الیکشن پی ٹی ایم اور ٹی ایل پی کے درمیان ہے تحریک انصاف کے بعد تحریک اللہ بیک وہاہ جماعت ہے جو اس ظالمان نظام کے خلاف کھڑی ہے یہی وجہ ہے کہ آج نواب شاہ میں زرداری کی امام پر ان کے کارکنان کو گولیاں ماری جا رہے ہیں یہ کہنا تھا اینکر عمران ریاض دوستو ویڈیو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا ہے لیکن یوٹیوب کی پالسی کے خلاف ہے آپ یہ پکچر اور یہ سکرین شارٹ دیکھ سکتے ہیں وارس ایپ گروپ میں یہ ویڈیو ویڈیو ہو چکی ہے آپ بھی دیکھ لیں گے